اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر آج علیل اعلان سیدہ طیبہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ لفظ استعمال کرنا ختم نبوت پہ حملہ ہے معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے لفظ استعمال کرنا چودہ سدیوں کے مسلک اہل سنت پہ حملہ ہے مقام سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراؤ الوراؤ ہے ہم جیسے کروڑوں ان کے خاک پاپ قربان مگر وہ نبیہ نہیں ہیں وہ معصومہ نہیں ہیں وہ راضی نہیں کہ ان کو معصومہ کہا جا یا معصوم کہا جا وہ خود اس شخص کو منکر نبوت کہیں گی قیامت کے دن کہ جس نے ان کو معصومہ یا نبیہ مانا ختم نبوت کا اس کو مجرم کرا دیں گے جاہل ناتخان سٹیج پہ پڑھ رہا ہے کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ معاشرے میں ریفز تو ہے کوئی نہیں یہ جلالی ویسے کہتا ہے کوئی نہیں ان کو معصومہ کہتا کوئی نہیں ان کو کہتا کوئی نہیں کہتا انہی کی صدارتوں میں پڑا جا رہا ہے اور سب گھنگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جب وہ کہہ رہا ہے تو جب مجمع مجمع تو کوئی راما گاما جلو پھتو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کوچوان کوئی کاشتکار انہیں کیا پتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کون ہیں اور ابو الحسن اشری کا مذہب کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی تصریف کیا ہے اور فکر اکبر کیا ہے انہیں کیا خبر کے قرآن اور سنت کیا ہے اگر ان کے سبحان اللہ کہنے کے ووٹ پر عقیدہ بننا ہے پھر تو مسئلہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا وہ تو شیعوں کے مجمع میں جب ذاکر مازلہ کہتا ہے کہ علی تو اللہ ہے اللہ سے بھی اوپر ہے مازلہ تو وہ کہتا ہے وہاں وہاں کیا کہہ دیا کیا شان ہے تو اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر تو یہ جہنم ہے سراسر خدارہ وہ تمام مفتیان کرام جو پچھلے سال جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے تھے وہ تمام پیرانے طریقت اور وہ تمام سعدات کرام انہیں تھوڑی سی نیند اپنی توڑنی چاہیے اور کم از کم ایک بیان تو دے دے اس کمینے کے خلاف کہ تُو سٹیج پہ چڑھ کر تُو دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے تُو محبِ اہلِ بیت نہیں تُو دشمنِ اہلِ بیت ہے کہ جب تُو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وہ شان بیان کر رہا ہے جو ماننا ختمِ نبوت کا انکار کرنا ہے لیکن ایسی دھاندلی ہے ایسی سیارات ہے چور کو روکا جائے تو پھر یہ بھی چوکیدار کی ٹانگیں کٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب چور لوٹ رہا ہو تو پھر خموشی اختیار کرتے ہیں کہ اسے وقت دینا چاہیے مزید لوٹ لے جتنے زیادہ گمراہ کر سکتا ہے تو گمراہ کرے ہمیں اپنے مذہبی لٹریچر کو دیکھ کر آج زندگی گزارنی ہے وہ شاعر جس نے ایسے لفظ بولے مجمع میں داد مل رہی ہے تو ان سب کا تو ایمان گیا سٹیج والوں کا داد دینے والوں کا اور یہ دھندہ جس مسلک میں روزانہ چلے تو جس مسلک کے روزانہ اتنے بندے اس سے فارغ ہو رہے ہیں جنم کی طرف اس کو کتنی ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس واسطے مفتیانے والا تبار اس بارے میں بولیں پیرانے طریقت جو فریب خردہ تھے وہ اب آنکھیں کھولیں نہیں تھے پھر بھی کھولیں کوئی مسلک تھی پھر بھی بولیں ورنہ خاکم بدھن کل کس کو آل سنت کہو گے محض رفض کو برائے فارمیلٹی آل سنت کہہ دو گے جو کتابوں میں آل سنت ہے وہ تو اس پر تو ناصبیت کا بورڈ لگا دیا جائے گا ماضی کے سارے آئیمہ پر اس بنیاد پر یہ قابل توجہ ہے نہیت بات ایسی محافل سے محافل نہ کرنا اچھا ہے جو کہ نہ کرنے سے وہ نقصان تو نہیں ہوگا جو کرنے سے ہوا اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے شیطان کو پیکج دے دیا کہ ویسے تو اس نے ایک ایک ہو جا کے گمراہ کرنا تھا اور اب اس نے بیق وقت ہزاروں کو اکٹھائی کر لیا تو اس واسطے اس چیز پر دیان دینا چاہیے